اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْسَّلَّمُ وَشْرٌ لُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج سترہ اور اٹھارہ زلحجہ چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات تین نومبر دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور محرم کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں اسلامی تاریخ کے دو عظیم حادثات واقع ہوئے بہت بڑی ٹریجیڈیز جنہوں نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا ان میں سے پہلا حادثہ سیدنا امیر المؤمنین فاتح ایران اور روم خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اٹھائیس ذلہجہ تئیس ہجری کو عاب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ملتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ نماز فجر پڑھا رہے تھے اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں اور اسی زخم کے ساتھ عاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم چوبیس ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اور اللہ تعالی نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی مدینہ میں موت بھی ملی کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث فضال مدینہ والے چپٹر میں کہ مدینہ میں موت مانگو جسے مدینہ میں موت آئے گی اور مدینہ کے مسائب پہ جو صبر کرنے والا ہوگا قیامت والے دن میں اس کا شفی بنوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبر ہی سنائی اور آپ رضی اللہ تعالی نے کی شہادت اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا فتنہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے رضی اللہ تعالی اور سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم چوبیس ہجری کے بعد ایک فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا اسی کی ایک کڑی سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی کی شہادت پھر سیدنا علی کرم اللہ واجہ الكریم کی شہادت اور پھر یہ فتنے چلتے چلتے اپنے اپیکس کو پہنچے جب اسلامی تاریخ کا دوسرا بڑا حادثہ اور وہ سید الشہادہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اکسٹھ ہجری میں دس محرم الحرام اشورہ والے دن مظلومانہ شہادت تو یہ دو بڑے سانے یعنی شہادت عمر سب سے بڑا سانہا جس سے فتنوں کا آغاز ہوا ٹریجیڈیز کا آغاز ہوا اور پھر اس کا اپیکس سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت اور وہ شہادت بھی ہے کہ جس کی خوشخبری سیدنا حسین کو تو ان کی زندگی میں مل گئی کہ آپ نے شہادت نوش کرنی ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور چشمان کرم سے زاروں کتار آنسو روان تھے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمنات کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ اس بچے سے جو اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت فراد کے کنارے اس کو شہید کر دے گی اور پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اور کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لاکر دکھائی تو یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کا قربانیوں کا آغاز ہے اور آخری مہینہ ذلخجہ کا وہ بھی سیدنا عبرہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں اس دین کے اندر اس وی اعتبار سے پچھلے سال اور ہجری اعتبار سے اسی سال کے آغاز میں چودہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کو دس دسمبر دو ہزار گیارہ ملے دن میں نے ایک ایکسکلوسیو لیکچر دیا تھا شہادت حسین کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہ جس کو اب میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی ون کا نام دے دیا ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کیونکہ سکسٹی ون ہجری میں یہ سانیہ ہوا تو اس کو نام بھی اب مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر اٹھالیس فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے تروح جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ فائیو اور دو ریسرچ پیپر بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس سہیو الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں الحمدللہ اور اب ہم نے کچھ دن پہلے ہی وہ شورہ آفا کتاب جو محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تھی آٹھ سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے لکھی گئی ابن جوزی رحمہ اللہ پانچ سو ستانمہ ہجری میں فوت ہوئے یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے بھی ڈیڑھ سو سال پہلے گزرے ہیں اور اس کتاب پر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے شاگرد حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کلمات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ واقعی یہ کتاب ہے جو پڑھنے کے لائق ہے اور ناسبیوں اور جزیدیوں کا صحیح رد کیا کیونکہ اس زمانے میں ایک جزیدی تھا جس نے کتاب لکھی تھی عبد المغیس نامی تو اس کتاب کا رد کیا تھا ابن جوزی نے عربی میں کتاب لکھی اس کا ترجمہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پر بکس اینڈ سرچ پیپرز والا جو حصہ ہے علیہ سنت پاک ڈاٹ کام اس پر اپلوڈ کر دیا ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے یہ اس کا عربی ٹائٹل اور ترجمہ ہوا ہے یزید کی شخصیت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ کی نظر میں آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر جو اڈریس ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر ففٹی فائیو کے نام سے اپلوڈ ہوگا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور یہ ففٹی فائیو الحمدللہ بائی چینس ہی آیا اور اس میں ڈبل فائیو کی نسبت ہے پنچ دن پاک کی جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں متفقن علیہ حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھہ ہزار دو سو اکسٹھ کتاب الفضائل چپٹر میں اور راوی جو ہیں اممہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں رافضی یہ بکواس کرتے ہیں کہ ماذا اللہ وہ سیدن علی سے بغز رکھتی تھی وہ ہے راوی اس حدیث کی اور بند کمرے میں یہ واقعہ ہوا ہے اممہ اگر اس کو باہر نہ نکالے تو یہ واقعہ اندر ہی رہ جاتا سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسن وہاں پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے پھر سیدہ فاطمہ آئی اور پھر سیدنا علی آئے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحزاب کی آیت نمبر تیتیس تلاوت فرمائی بے شک اے نبی کے گھر والو صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب ساف ستھرا کر دے الحمدللہ تو قرآن پاک کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں تو یہ امبہات المومنین کو خطاب ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے اسی میں ایکسٹینشن کے طور پر ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا لہٰذا یہ چار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر پانچ دن پاک اور پاک سے مراد اہل سنت کے منعج میں معصومیت کا عقیدہ نہیں بلکہ پاک سے مراد ہے ہر طرح کی بوری عقائد اور نظریات سے پاک شرگ سے پاک تو یہ پانچ دن پاک باقی انبیاء کے بارے میں تو اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ تو ہر اعتبار سے ہی پاک ہوتے ہیں معصوم عنی الظنوب معصوم عنی الخطا ہوتے ہیں اسی کی نسبت سے یہ ڈبل فائیف مسئلہ نمبر ففٹی فائیف کے نام سے انشاءاللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یہ گفتگو اپلوڈ ہو جائے گی اور اس ایکسکلوسف گفتگو کا عنوان ہے رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اور وہ دو نظریات کیا ہیں نظریہ نمبر ایک علمِ لَدُنِّ اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ میں میں بعد میں کرو گا جس کو مختصر یوں سمجھئے کہ رافضیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور پھر اسی سے اہل سنت میں اہل تصوف کے ہاں بھی یہ عقیدہ بھوز گیا کہ کتاب اور سنت کے پیرلل کچھ ایسی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کتابوں میں تو نہیں ہیں مگر سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہیں اور بس اوقات اہل تصوف اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لئے کتاب اللہ اور سنت کا رد کرنا آسان ہو جاتا ہے ان بے بنیاد باتوں کی وجہ سے اور یہ میں بے بنیاد انشاءاللہ کتاب اور سنت سے ثابت کروں گا یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں کبھی اس کو باطنیت کا نام دیتے ہیں کبھی روحانیت کا نام دیتے ہیں کبھی طریقت کا نام دیتے ہیں اور شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو شریعت تو جہاں ختم ہوتی وہاں سے طریقت شروع ہوتی ہے ولی عاظباللہ تعالی اور نظریہ نمبر دو وہ ہے حدیث قفتاس جو ابھی محرم کے دن ہے تو زبان زدہ عام ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے جب آئے گا وہاں پر موضوع تو میں اڈریس کروں گا قرطاس کہتے ہیں تحریر کو لکھی ہوئی چیز کو حدیث قرطاس یعنی بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو مختصرا میں یہیں بیان کر دیتا ہوں جس سے غلط ریزل نکالا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم لے کر آؤ اور شانے کی ہڈی لے کر آؤ میں تمہیں ایک تحریر ایسی لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگے لیکن وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور پھر باقی اس کی جتنی سند ہے انشاءاللہ وہ جب موضوع آئے گا تو میں ڈسکس کروں گا یہ ایک روایت نہیں بخاری اور مسلم میں دونوں میں کئی روایتیں وہ انشاءاللہ لفظ بل لفظ میں پڑھوں گا کیونکہ اس ٹاپک کو آج تک کسی نے پوزیٹیولی اڈریس نہیں کیا ہمیشہ فرقے کو سامنے رکھتے ہوئے اڈریس کی ہے تو یہ ہے حدیث قرطاس اور اسی کو پھر بنیاد بنا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ اور وسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرار دیا گیا اور اس کی وجہ سے پھر ایک امت کے اندر اختلاف شروع ہوا تو آج کا جو لیکچر ہے یہ کل تین حصوں پر مشتمل ہے پورشن نمبر ون میں انشاءاللہ میں تمہیدی گفتگو کروں گا جو ریڈ کی ہڈی ہوگی ہماری ساری باتوں کو سمجھنے کے لئے اور پورشن نمبر ٹو میں جو نظریہ نمبر ایک ہے علم لدنی سے ریلیٹڈ اس کو انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں اور پھر یہ دو پورشن تو آج ہی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تیسرا پورشن جو ہے وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے کیونکہ اتنی لمبی گفتگو میرے لئے کرنا بھی مشکل ہے اور آپ کے لئے سننا بھی اور وہ تیسرا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا حدیثیں قرطاس اور خلافت اور وسیع رسول کے حوالے سے انشاءاللہ لیکن وہ گفتگو بھی اس پر ڈپینڈنٹ ہے جو آج کی تمہیدی گفتگو اور نظریہ نمبر ایک ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہے اور وہ قرآن پاک کی اس آیت پر پیوٹ ہے جو سورة المائدہ کی آیت نمبر سڑھ سٹھ ہے سکسٹی سیون تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا لی محمد کما صلیت علی براہیم وعلا لی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لی محمد کما باربت علی براہیم وعلا لی براہیم انکا حمید مجید سورة المائدہ آیت نمبر سکسٹی سیمن اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ہر وہ شئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور بفرز محال اگر آپ نے ایسا نہ کیا کہ اللہ کی نازل کردہ وحی کو لوگوں تک نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو پھر آپ نے بھی رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں کیا یہ صرف سمجھانے کے لئے برنا انبیاء سے تو بعید ہے یہ چیز وہ تو اللہ کی حجت ہوتے ہیں وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی حق بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے اور اس میں ٹینشن بھی نہیں لینی کہ کوئی حق قبول کیوں نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جس نے جان بوجھ کر کفر ایڈاپٹ کر لیا ہے جس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہے اس کو کوئی نہیں جگا سکتا اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس میں جو یہ حکم آیا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک اس سے مراد کیا ہے تو بھائیوں اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اس پر اجمع ہے کہ اس سے مراد پرائمری طور پر اللہ کی کتاب ہے نازل کردہ وہی اور پھر اسی کی ایکسپلینیشن جو بیان القرآن ہے سنت جو صحیح احدیث کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل کردہ ہے یہ وہی مطلوع ہے تلاوت کی جانے والی یہ مطلوع توئے سے نہیں ہوتا تا سے ہوتا ہے اور وہ وہی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے سنے اور آگے بیان فرمائیں باقی جہاں تک منکرین حدیث کا مسئلہ ہے تو اس پہ میری پوری گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور یہ تو ایک ایک ایکسٹریم ہوئی کہ منکرین حدیث ہو جانا اور دوسری ایکسٹریم کہ ہر من گھڑت اور ضعیف الاسناد حدیث کے پیچھے لگ بڑھنا جو قرآن اور بخاری مسلم سے ٹکراتی ہو تو اس پر بھی پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے تو بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے جو دین عطا فرمایا تو قیامت والے دن اللہ تعالی امتوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ہمارے انبیاء کو کتنا رسپانس کیا اور انبیاء سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے دعوت پہنچائی کہ نہ پہنچائی اور اگر پہنچائی تو آپ کو کیا رسپانس ملا اس کا ذکر سورة العراف کی آیت نمبر چھے میں ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تو پس بل ضرور ہم ضرور پوچھیں گے ان امتوں کو جن کی طرف رسول بھیجے گے کہ آپ تک رسولوں نے پیغام پہنچایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے انبیاء کو بھی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کے معاملے میں بہت حیاء فرمانے والا ہے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے تو بھائیو جہاں تک ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عاظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے اس کتاب میں کیٹابوریکل منشن کیا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دی ہے اور وہ ہے سورہ التکویر کی آیت نمبر چوبیس وَمَا هُوَا عِلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کنجوز نہیں ہے جو جو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آئیں اممہ تک پہنچا تھی الحمدلہ علمِ غیب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پر میری اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چھے کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو رکھی ہے جس میں افراد و تفریض سے بچ کر حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور قرآن پاک کی بعض آیات سے الہام کی بنیاد لیتے ہوئے جیسا کہ سیدہ جو مریم تھی ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو الہام ہوا اس کی وجہ سے بعض لوگ اس امت میں بھی کشف اور الہام کو کانٹینیو مانتے ہیں تو ان کے رد پر میری ایکسکلوسیف گفتگو ہے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی ختمِ نبوت کی حقانیت اور کشف اور الہام کی حقیقت میں نے اس میں کہ کشف کا عقیدہ اس امت میں ماننا ختمِ نبوت کے منافی ہے لیکن آج محل نہیں اس کو بیان کرنے کا لہٰذا ان واضح آیات کی روشنی میں ایک بات بالکل ایکسکلوسیبلی ہمارے سامنے آئی اور الحمدللہ اس پر اہلِ سنت اور اہلِ تشیعو کا اجمع ہے کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک مکمل دین نہیں پہنچایا وہ پکا کافر ہے اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ جو ہے وہ خاص لوگوں کو بتایا اور کچھ جو ہے وہ عام یہ اس میں امپلائیڈ ہے شامل اور وہ انشاءاللہ حدیث سے بھی میں ثابت کروں گا اب سورة المائدہ کی آیت نمبر سرسٹھ کی تفسیر میں پانچ سہی الاسناد احادیث انشاءاللہ میں بیان کروں گا تاکہ معاملہ جو ہے یہ تمہیدی گفتگو کا کھل کر سامنے آئے حدیث نمبر ایک سہی بخاری اور سہی مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور سہی بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت سورة المائدہ آیت نمبر سرسٹھ کی تفسیر میں امام بخاری اس کو لے کر آئے کہ امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں فرماتی ہے کہ جس کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کا کچھ حصہ چھپا لیا اور کچھ ظاہر کر دیا وہ کذاب ہے وہ جھوٹا ہے وہ اللہ پر جھوٹ ماننے والا ہے اور یہ تو امم آئیشہ کی شرافت تھی کہ انہوں نے اس پر اقتفاق کیا کہ کذاب کہا اصل میں تو وہ کافر ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ پر جو جان بوجھ کر جھوٹ ماننے کا وہ کافر ہی ہے غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ماننا نا کہ مجھے پیغمبر منایا گیا تو اس لئے کافر ٹھائر ہے پھر امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ بولا اس کے بعد پھر یہ آیت بھی تلاوت کی کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی یا ایہ الرسول بلگ ما انزلہ الیکہ من ربک وعلم تفعل فما بل لبتہ رسالتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہ کیا وعلیٰ عوض باللہ تعالی صحیح حدیث نمبر دو صحیح مسلم میں مشہور حدیث ہے جو ہمارے پمفلٹس میں بھی لکھی ہوئی ہے دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث کتاب الحج چپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الودا کا خطبہ حجت الودا کا خطبہ نوز الحجہ یوم عرفہ کے دن دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے نمبر میں نے اس لیے بتایا کہ کرٹیکل حدیث ہے یہ کافی لمبی حدیث ہے جس میں سے کچھ پورشن میں بیان کرتا ہوں جو ہمارے آج کے لیکچر کے لئے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے وہ جو سنت والی حدیث ہے وہ کھیجتان کر حسن درجہ تک پہنچتی ہے وہ المستدرل الحاکم میں ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں تین سو اٹھارہ جو مسلم شریف میں ہے اس میں کتاب اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا دراصل اس نے اللہ کا حکم مانا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے تو تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بیق زبان تین باتیں کہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تین دفعہ اور تین دفعہ عوام الناس کی طرف اور کہا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ مان گئے ہیں کہ میں نے حق بات تیری طرف سے پہنچا دی ہے الحمدللہ اور تیسی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہاں پر میں زمناً ذکر کر دوں جو غدیرِ خم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ میں لیکچر کے انٹ پر جو پورشن آئے گا اس میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا بکرنا کتاب اللہ کو یہ وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو لیکچر کے انٹ پر جو تیسرا پورشن ہے اس میں بیان بھی کرتوں گا تو حدیث نمبر تین بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور یہ بھی حجت الودا کا خطبہ ہے لیکن نوز الحجہ کا نہیں یہ دس الحجہ کو دس حجری میں یعنی ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم النہر والے دن کا خطبہ ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی جس میں کافی ڈیٹیل گفتگو ہے ان میں سے کنکلوڈنگ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون یعنی تمہاری جان اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لئے حرام ہے جس طریقے سے آج یہ مہینہ یہ شہر اور آج کا یہ دن حرمت والا ہے اللہ کے نزدیک اور تم انقریب اپنے رب سے مننے والے ہو اور جب تمہارا رب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہوگے کیا تم یہ کہوگے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تو تمام صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات رشاد فرمائی اللہم مشحد اے اللہ گواہ رہنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں یعنی اس دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں ادھر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا علم الدنی والا کہ اے اللہ نبی جیدی توسری منو خاص گلند اسیاں اور میں دخص دیوہ سا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خاص باتیں مجھ سے کی ہیں وہ بھی میں نے امت تک پہنچا نہیں ہے یا وہاں اپنے پاس ہی رکھوں کوئی نہیں کھڑا وہ کیٹاگوریکل منشن ہے کہ پہنچا دو حتیٰ کہ تیسری چوتھی حدیث جو اسی کونٹیکس میں میں نے بیان کرنی ہے وہ صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ عام حدیث ہے بلگ عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی آتی ہو لیکن مولوی چھپاتا ہے یہ حدیثیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آیت تو ساروں گئی آتی ہوتی ہے تو یہ مولویوں کی اور زاکرین کی روٹی کیسے چلے گی اگر لوگ خود ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں گے حالانکہ یہ ابلیگیشن ہے ہر مسلمان کی کہ وہ دعوت کا کام کریں اور اس پر میری پوری گفتگو ہے پچیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے عبر بالمعروف ونہی علم انکر اس کے اوپر اور پانچویں حدیث کرٹیکل موسٹ کرٹیکل لیکن یہ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سننے والی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی چونکہ یہ بڑی کرٹیکل حدیث ہے اور یہ آج تک نہ کسی نے کتاب میں لکھی اور نہ آج تک کسی نے بیان کی حالانکہ یہ صحیح مسلم میں ہے کیونکہ اس حدیث کو ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ چار سو چالیس وولڈ کو ہاتھ ڈالنے کے مترادی ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کا فل ریفرنس سن لیں صحیح مسلم میں منافقین کی صفات والے چپٹر میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں سات ہزار پینتیس اور سات ہزار چھتیس کہ سیدونا کیس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سیدونا عمار ابن یاسر اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے پوچھا کہ بتائیے یہ جو آپ جنگ جمل میں سیدونا علی کا ساتھ دے رہے ہیں اور صفین میں بھی آپ کا ارادہ ہے سیدونا علی کا ساتھ دینے کا کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی بات اس بارے میں سنی ہے اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی ذاتی رائے تو غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی تو سیدونا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے تھے پریزگار ترین انسان سیدونا عمار حدیث ہے کہ عمار کو اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان سے حق کو جاری کرے گا اور عمار جو ہے شیطان سے محفوظ رہے گا یہ صحیح بخاری میں سیدونا عمار کے فضائل والے چپٹر میں مام بخاری حدیث لے گا ہے تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا یہ میری اپنی رائے ہے کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور مولا سے مراد جگری یار دیلی محبوب بیسٹ فرنڈ اور پھر سیدونا عمار نے ایک جملہ بولا جو آج کی اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر دے گا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسی بات کبھی ارشاد نہیں فرمائی جو آپ نے باقی سارے عوام الناس سے بیان نہ فرمائی دیکھ البتہ ایک چیز ایسی ہے جو سیدونا عزیفہ ابن یبان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی ہے اور اس کا تعلق بھی ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے نہ قیامت تک کے لئے کسی کی اصلاح کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں ہے سیدونا عمار کہتے ہیں کہ ہمیں عزیفہ نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں جن میں سے آٹھ کو ایک پھوڑا نکلے گا اور آٹھ کا ایسا پھوڑا قیامت والے دن کہ وہ کمر سے نکل کر آگے تک ان کا سینہ چیر دے گا اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ عرب کا محاورہ تھا اور یہ کافروں کے بارے میں یہی محاورہ سورة العراف کی چالیس نمبر آیت میں بھی آیا ہے کہ یہ کافر و منافق کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے یہ محال چیز بیان کی گی اللہ کے لئے تو ناممکن نہیں ہے یہ لیکن ہمارے اعتبار سے سمجھانے کے لئے عرب کی یہ ایک کہاوت بولی جاتی تھی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوزے کوسر کے چپٹر میں کہ قیامت والے دن میرے حوزے کوسر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں اور مجھے بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بعد دین سے اُلٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدھا دیا بڑا نازک معاملہ ہے بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے ہم تو شاید کوئی نہیں ہیں اور اس پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے چالیس منٹ کی اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافق کی نشانیاں منافقت کی تعریف اور اس کا علاج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے ماز اللہ مار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ سیدہ آئشہ یا سیدنا تلہ یا سیدنا زبیر یا ایون حضرت ماویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ منافق ہیں ورنہ تو وہ نام لے دیتے انہوں نے کنٹیکس ہی کوئی اور بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ منافقین کے نام بتائے تھے بس وہ ایک بات ہے جو سیدنا مزارفہ بن جیمان کو بتائی باقی آپ نے وام الناس کو ساری باتیں بتائی البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعہ کا اس پر اجمع ہے اور یہ چودمی صدی میں سعودی عرب کی تنہاؤں پر پلنے والے چند ناصبی مولویوں نے اس کو کنٹرورشل بنایا ورنہ تو یہ کبھی کنٹرورشل چیز رہی نہیں ہے یہ اجمعی عقید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن نبی دعوت میں سعی سنت کے ساتھ ہے سن ابن ماجہ میں اور جامعہ ترمزی میں تم پر میری سنت اور میرے فلفائر راشدین کی سنت لازم ہے اور یہ حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے تو میری اور میرے فلفائر راشدین کی سنت کو پکڑ لینا اور یہ اختلاف کیا ہوا وہ اصحابی اصحابی سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے تو ڈکشنلی مہتوہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے لیکن آج کی ریٹ میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں مانتے لیکن اس وقت تو تھے جب تک وہ مرتد نہیں ہوئے تھے تو بڑا نازم معاملہ ہے یہ تو اہل سنت اور اہل تشیعوں کا یہ اجمعی عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے جو انہوں نے منکرین زکاة کے ساتھ کی یا انہوں نے مسلمہ کذاب کے ساتھ اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو چلتا رہا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الكریم بھی اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور یہ کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ یا کسی شہہ الحدیث کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگوں کو یہ سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں ایک ایک جنگ پر تینوں جنگوں پر جنگ جمل پر اس کے بعد جنگ سفیم پر اور جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ لڑی گئے اس کی آئی ڈیٹیل میرا موضوع نہیں ہے برنا میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجلوں احادیث ایسی موجود ہیں جن سے یہ سارے ایشو ریزال ہو جاتے ہیں بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاد ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی اور آثار کی کتاب لکھی امام ابن ابی شہبہ المتوفہ 235 ہجری امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور امام مسلم کم از کم ڈیڑھ ہزار حدیثیں صحیح مسلم میں ان سے لے کر آئے ہیں انہوں نے اٹھتیس ہزار احادیث اور آثار کا مجموعہ مصنف ابن ابی شہبہ جمع فرمائے ہیں اس میں انہوں نے آخری چپٹر باندھا ہے کتاب الجمل کتاب الفتن کے بعد کتاب الجمل کیونکہ جمل سے یہ سارے فتنیں شروع ہوئے تھے اور اس میں تین باب باندھے ہیں باب الجمل باب السفین اور تیسرا باب جو ہے نہروان کی جنگ پر جو خوارش کے خراف لڑے گئے جنگ جمل جو سید عائشہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نوں کے درمیان ہوئی اس پہ وہ اسی احادیث لے کر آئے ہیں اور اللہ کرے اس کا ترجمہ ہونے کے قریب ہے ابھی یہ سارے ناسبی و جزیدی جو ہیں یہ نکل نہیں سکیں گے اپنے گھروں سے جب یہ ترجمہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اور دوسرا ہے جنگ سفین پر چوالیس احادیث لے کر آئے اور جنگ نہروان پر باسٹھ اور یہ کل ملا کر ایک سو چیاسی احادیث وہ لے کر آئے ہیں ان تینوں پر اور یہ بات یاد رکھئے امت میں امام ہے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اس معاملے میں کہ اگر مسلمانوں میں باغی امت کوئی پیدا ہو جائے یا گروہ اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے اسی لیے محدثین نے پورے پورے چپٹر باندے اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے فیصلوں سے ڈیڈکٹ کیا جائے کہ باغیوں کے ساتھ کس طرح حکومت پیش آئے اور بالکل اس کے اپوزٹ اگر حکومت باغی ہو جائے اور غلط راستہ اختیار کر لے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہو امت کے لیے ضرب المظل ہے الحمدللہ اور اسی پر میرے وہ دو لیکچر ہیں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا دوبارہ کر دوں مسئلہ نمبر 61 کے نام سے دو گھنٹہ اور 20 منٹ کی ایکسپلوسیف گفتگو حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اور دو ریسرچ پیپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 5A رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور 5B واقعہ گربلا کی اسلامی تاریخ صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کے ہاں جو ہے اس کی روشنی میں الحمدللہ تو جس کو زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہو تو وہ اس کو سن سکتا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے لہٰذا سابقون الاولون میں سے سیدنا امار ابن یاسد رضی اللہ تعالی نے کیٹاگوریکل یہ ڈیسین دے دیا جو باتیں کی وہی ہمیں بتائیں کو خاص باتیں نہیں سوائے وہ منافقین ملا لہذا یہ بات بالکل تیہ ہو گئی کہ دین کا کوئی بھی حکم یا مسئلہ کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے اور اجماع اور اجتہاد کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے الگ سے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ ساری بات اور جو اہل سنت پر اصحاب الحدیث پر الیگیشن لگایا جاتا ہے کہ یہ جماع اجتہاد کو نہیں مانتے وہ میں نے الحمدللہ اس میں بتایا کہ یہ جھوٹا الزام ہے تو الحمدللہ سارے کے سارا دین کتاب و سنت میں موجود ہے سوائے وہ منافقین کے نام جو عزیفہ بن یمان کو بتایا چلیں اب میں چلتے چلتے آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ وہ وجہ کیا تھی اصل میں جب غزوہ تبوک سے سیدنا عزیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے آگے اوٹ کی مہار پکڑتے ہوئے چل رہے تھے تو ایک تنگ گھاٹی ایسی تھی کہ جس میں سے صرف ایک بندہ ہی گزر سکتا تھا دو پہاڑوں کے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو منافقین نے یہ پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت اکیلے ہوں گے تو آپ پر یک بار ہی ٹوٹ پریں اور آپ کو شہید کر دیں عزیفہ بن یمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور جب منافقین نے حملہ کیا تو عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان پر کھیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اس وقت حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ نکاب پوست جو آئے تھے یہ منافق کون کون سے تھے تمہیں میں اپنا راز بتا دیتا ہوں ایک ایک نام حضور نے ان کو بتا دیا اور کہا کہ یہ میرا راز اپنے سینے میں رکھنے تو وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے یہ تو بعد کے صوفیاء کے دعوے ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی ہم بتا دیتے ہیں کون جنت میں ہے کون دوزق میں ہے صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتا تھا کون منافق ہے اور کون مومن ہے عزیفہ بن یمان کو نام بتائے تھے اللہ اکبر کبیر الحمدللہ تو یہ ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی اب انشاءاللہ دوسرے پورشن کی طرف آئیں گے اور تیسرا پورشن انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی على محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم حیق وہ علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکہ حمید مجید تو بھائیو پورشن نمبر ٹو یعنی رافضیوں میں جو نظریہ نمبر ایک آیا علم لدنی کا اب رافضی کو بھی سمجھ لیجیے یہ ترم کیا ہے رافضی دواد ہے عربی میں رافضی اصل میں جب سیدونا علی کے ساتھ دوک شامل تھے صحابہ اکرام علیم ردوان وہ شیان علی کہلاتے تھے علی کے گروہ کے لوگ الحمدلہ ہم بھی شیان علی ہیں پولیٹیکلی عقیدہ میں منحج میں مسلمان اور اہل سنن پولیٹیکلی تو شیعہ واس ای پولیٹیکل ونگ آف مسلمس یہ کوئی سیکٹ اور فرقہ نہیں تھا انیشلی اور ہم اگر شیعہ بھی ہیں تو امار ابن یاسر والے ہیں مالک اشتر والے نہیں سعی بخاری میں عدیث موجود ہے سیدونا امار ابن یاسر نے بسرہ کے ممبر پر خطبہ دیا سیدونا حسن اوپر علی سیڈی پہ تھے وہ خود نیچے اور کہا کہ اے لوگو آئیشہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں بسرے کی طرف سے کوفے کے ممبر پر دیا بے شک وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں عزت اپنی جگہ رکھی بتتمیزی نہیں کی لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئیشہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی اطاعت کیوں کہ امیر المومنین کی اطاعت دراصل اللہ اس کے رسول کیا تھا سورة النساء کے تحر یا آئیو اللہینا آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکو اس کے تحر اسی کے کونٹیکسٹ میں میری وہ ایکسکلوسیف گفتگو ہے مسئلہ تقرید اور پہلے تین سو سال کے مسلمان پچیس منٹ کے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے احترام انہوں نے نہیں چھوڑا کہا دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں لیکن یہاں ان کو غلطی لگی ہے اور وہ مجھے موقع نہیں ورنہ میں وہ ساری حدیث بھی بتاتا یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی ہیں فرمائی تھی لیکن وقت کے ساتھ جب ملوکیت نے پنجے گاڑنے شروع کیے اور پھر بنو میہ کے حکمرانوں نے اور گورنوں نے ممبروں پر سیدنا علی کو گالی گلوچ اور برا کہنا اور لانتان شروع کیا اور یہ معاملہ ایکسٹریم کو جب پہنچا تو دوسری طرف بھی اس کا ایکسٹریم ریزرڈ نکلا کہ جو شیانِ علی تھے انہوں نے ماذا اللہ استغفراللہ اپنی نفرت مٹانے کے لیے سیدنا ابو بکر عمر اور سیدہ عائشہ اور طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی گالیاں دینی شروع کرتی ولیعوذ باللہ حالانکہ اہلِ بیعت کے آئمہ رحمہم اللہ اجمعین اس میں حصہ نہیں بنے اور میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام اس وقت کے اہلِ تشیعوں کو جو اکثر رافضی بن چکے ہیں کہ اپنے اصولِ محدثین پر مجھے ایک روایت صحیح دکھا دیں کہ آئمہ اہلِ بیعت رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام یہ تینوں درست ہیں انہوں نے کبھی کسی صحابی کو گالی دی ہو ممرومر نیو غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہم بھی کرتے ہیں کہ سیدنا مابیہ کی جو غلطی ہیں وہ آج تک محمد بھگت رہی ہے ملوکیت کی شکل میں ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن کیا اس کی بنیاد پر ان کو کافر کہنا شروع کر دیا جائے یا ماذا اللہ استغفراللہ ان کو دوست کی کہنا شروع کر دیا جائے یا منافق کہنا شروع کر دیا جائے یہ تعلیمات سیدنا علی اور ان کے ماننے والوں کی نہیں ہیں احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو ان کے جب ایکسریمیزم شروع ہوا تو جب یہ انہوں نے معاملات کیے تو سیدنا زید بن علی بن حسین یعنی حضرت حسین کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین علی بن حسین ان کے آگے سے جو بیٹے زید جو امام باکر کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے جب یہ سیدنا ابو وقر عمر کے بارے میں گالی گلوٹ سنا تو انہوں نے کہا رافضانہ انہوں نے تو ہمیں بھی چھوڑ دیا ہے ہماری تعلیمات ہے نہیں ہیں اور وہیں سے ان کا نام رافضی ڈل گیا اور مزے کی بات ہے کہ رافضیوں کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی کہتے ہیں یہ مغدوب علیم ہے وہ اہل تشیع کہتے ہیں ہم رافضی نہیں ہیں وہ رافضی جو ہیں وہ ہیں تو یہاں سے یہ معاملہ بگڑنا شروع ہوا تو یہ رافضیوں میں جو پہلا نظریہ آیا جو اہل سنت میں بھی یہ سے وہ ہے علمِ لدنی کہ خاص علم ہے جو قرآن اور حدیث کے پہلے سینہ بہ سینہ خاص وہوں سے چلتا آ رہا ہے میرے حال ہے جتنی تمہیدی گفتگو میں کر چکا ہوں اس کے بعد تو گنجائز ہی نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے شرم آتی بیان کرتے ہو لیکن چونکہ ان کے کچھ دلائل ہے اس کو اڈریس کرنا ضروری ہے ورنہ کہیں گے ہمارے دلائل تو بیانی نہیں کیا اور میری الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ عادت ہے کہ میں وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ گلہ پھاڑ پھاڑ کے بس اپنے دلائل سامنے رکھوں اسی وجہ سے کسی کو بات ہی توحید کی بھی نہیں سمجھ آتی دونوں کے دلائل سامنے رکھ کے اس کا موازنہ کیا جائے اور حق بعد کہیں بھی ہے اس کو قبول کی جائے تو یہ تصور میں پھر اس حد تک بگڑی یہ بات کہ آج ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی قرآن میں لکھا ہوا عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کی عالی ترین شکل یعنی دعا غائب میں مدد کیلئے پکارنا صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے وہ کہتے ہیں جی لکھا ہوگا قرآن میں لیکن اسیدے ہوئی کہنا ہے کہ سن فریاد پیران دیا پیران میری فریاد سنیکن ترکے ہو عزید سلطان بہود اشیر پڑتا ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا بھی ہے کہ نہیں بیڑا میرا ویچ کھپران دے ہم قرآن اور سنت پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں میری پوری ایکسکلوسیف گفتگو ہے دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تین کے نام سے ایک گھنٹہ اڑ تیس منٹ کی اور یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے اہل سنت میں اور اہل تشیعوں میں جو لوگ سیدنا علی کو غائب میں پکارنے کو حق سمجھتے ہیں مدد کے طور پر مدد کے طور پر وہ اس کا جواب دیں اور مسئلہ نمبر 43 ہے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر الحمدللہ تمام چیزیں ریزولف کرتی ہیں اللہ کے فضل سے تو بھائیو یہاں وہ جملہ بھی میں بول دوں جو بار بار بولتا ہوں تاکہ مسئلہ ایک جملے میں سمجھ جائے گا یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیار دیا ہے مشکل کشائی کا یا نہیں دیا یہ تو جھگڑا ہی نہیں شیخ عبدالقادد جلانی کو اختیار ہے یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں جھگڑا یہ ہے کہ اگر اختیار ہو تک بھی غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا خالصتا شرک اور ناقابل معافی کنا ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے یا اللہ سے اگر فرشتوں سے مانگیں گے کہ فرشتوں یہ بارش برساتا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے جو مارے جنید بھائی نے بھی اکنات پڑی مفتی صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ شرکی اکلمات ہیں غائب میں مدد کے لیے فرشتے کو پکارنا بھی شرک ہے یہ بالکل کلیر کٹ بات ہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا دروشی پوچانے کی تو ہم کہتے ہیں اللہ کو اللہ حمد صلی اللہ محمد ہم یہ نہیں کہتے ہیں فرشتوں آپ کو چاہ دو قائم میں مدد کے لیے نہیں پکاریں گے تو اس طرح تو بارش کی ڈیوٹی بھی اللہ تعالی نے فرشتوں کی لگائی پھر فرشتوں سے کہیں گے کہ بارش برساتا دو گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے لیکن مسئلہ ہوں کہتے ہیں اندر بڑے بڑے مفتی پاغل ہے تو میں جب پھر غصے میں آتا ہوں تو ننگی بات کر دیتا ہوں کہ یہ مفتی تو جائیں گے دوزخ میں تمہارے اور تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے بیڑا غرق کریں گے تمہیں تو بات سمجھ آ چکی ہے جان بوجھ کر کیوں فرقواریت کا شکار ہوتے ہیں اپنی آخرت بچاؤ مولویوں کو چھوڑو مولویوں تو اکثریت انشاءاللہ دوزخ میں ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں نے وہ صحیح عدیث بھی بتائی ہے صحیح بخاری سے اور پورا ایکسکلوسیف لیکچر ابھی دیا ہے مولویوں کے اوپر قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہے ہی مولویوں کے بارے میں مسئلہ نمبر ففٹی ون کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کانجام اور اس کا علاج وہ سننے ذرا چودہ طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں خود بھی بھائیو اکتیس سال تک چونکہ بریلوی مقبع فکر میں رہا اس کے بعد چار سے پانچ مہینے ہی دیوبندیت میں گزارے مجھے سمجھ آیا کہ یہ انیس بیس کئی فرق ہے پھر دو سال میرے اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرے اہل تشہیوں کے ساتھ بھی اور اب بھی میں سب کی باتیں سب کے لیکچرز میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں فرقہ واریہ سے الحمدللہ بالا ترلک لہذا مجھے یہ تمام چیزیں الحمدللہ اپنی بہت ینگ ایج سے ایف ایسی لیول سے میں نے اپنی داڑی مجھ نکلنے سے پہلے وہ کتابیں پڑھ لی ہوئی تھی تصوف کی پہلی کتاب عربی میں رسالہ کوشیریہ ابو القاسم کوشیری المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری آئیسے ہزار سال پہلے لکھی گئی وہ میں نے پڑھی ہوئی اس کے بعد امام محمد غزالی المتوفہ پانچ سو پانچ ہجری ان کی مکاشوة القلوب ان کی منحاج العابدین ان کی کیمیہ سعادت ان کی احیال علوم الحمدللہ پڑھی اس کے بعد شیخ فرید الدین اتار کی تذکرات الاولیاء آج سے آٹھ سو سال پہلے المتوفہ چھ سو ستائیس ہجری وہ پڑھی جن کا دیوبند اور بریلوی کا ترجمہ بھی آ چکا ہے ان ساری کتابوں گا آ چکا ہے علی بن عثمان حجویری صاحب کی شور آفات تصنیف تصوف میں فارسی زبان میں کشف المحجوب اور ان کی وفاد ہوئی چار سو پینسٹھ ہجری میں آج سے ہزار سال پہلے وہ کتاب بھی پڑھی غنیت الطالبین شیخ عبدالقادر جلانی المتوفہ پانٹ سو اکسٹھ ہجری وہ کتاب بھی پڑھی الحمدلہ یہ ساری کتابیں پڑھی اور ان میں جو پوزیٹیف چیزیں ہیں میں ان کی آج بھی قدر کرتا ہوں میں نے یہ جو رزق حرام مارا جو مسئلہ نمبر ففٹی ون ریکارڈ کروایا اس میں میں نے زہد پر کم مسکم سترہ حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں کہ زہد اسلام کا حصہ ہے صوفیاء کا یہ جو پہلو ہے زہد والا اسے میں کوئی انکار نہیں ہے جو بری بات ہے ہم اس کا اختلاف کرتے ہیں جو اچھی بات ہے ہم اس کا جو ہے الحمدللہ وہ ان کی نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے بخاری اور مسلم میں ہے متققل حدیث اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برکران رہے ہیں یہ تذکیہ نفس والی باتیں کتاب الرقاب چپٹر میں امام بخاری جو لے کر آئے اور صحیح مسلم میں کتاب الزہد چپٹر کے اندر یہ کوئی صوفیاء بھی بتائی ہوئی باتیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہے الحمدللہ تو رافزیوں کے اور صوفیوں کے وہ تین دلائل کیا ہیں جس کی بنیاد پر وہ علم لدنی کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے پہلے دو دلائل تو بڑے کمزور ہیں لیکن ان کے نزدیک بڑے مضبوط ہیں اس لئے میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ میں اس کو بیان کرتا ہوں پہلے یہ علم لدنی کا لفظ صوفیاء کے ہاں کہاں سے آیا تو یہ ہے دلیل نمبر ایک صوفیاء کی جو صورت القحف میں قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جو بخاری اور مسلم میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے قرآن میں نام تو نہیں آیا حضرت خضر کا لیکن بخاری مسلم میں آیا اس کو بنیاد بنایا اور اس میں صورت القحف کی آیت نمبر 65 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمَا اور خضر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا اور اس میں وہ تین واقعات بھی ہیں وہ سب کوئی پتا ہے اکثر ہمارے ممروں پر یہ واقعات سنائے جاتے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں بتایا جاتا ہے اس واقعے کا مقصد کیا ہے قرآن میں آنے کا اسے وہ اپنے بزرگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں ایک پیغمبر کی بات کوٹ کر کے اور وہ بھی پھر انہوں نے گیم چلائی کہ کسی طریقے سے حضر خضر کو ولی ثابت کر دیں تاکہ معاملہ ہی جو ہے نا گول ہو جائے اور یہ کفر یا عقیدہ لوگوں میں پروپیگیٹ کیا جائے کہ جو نبی ہے وقت کا وہ ولی سے سیکھ رہا ہے یہ تو کشم ماجون میں بھی علی بن عثمان حجویری نے یہ باپ باندھا ہے کہ یہ عقیدہ گمرائی پر مبنی ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتے اگر انبیاء کو فرشتوں نے سکھایا تو وہ فرشتوں کے بھی پیغمبر تھے حضر جبریل اللہ علیہ السلام عام فرشتے نہیں تھے فرشتوں کے پیغمبر ہیں لیکن انہوں نے انبیاء کی بھی حرمت کا خیال نہیں کہا اور کہا جی ہو تو ولی کول گئے اور وہ ویڈیوز پڑھی بھی ہیں ولی کے پاس گئے بھائی وہ نبی تھا اور الحمدللہ میں نے اس پہ پوری گفتگو کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ تیس منٹ کی حیاتِ خضر اور اہلِ تصوف اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تیرہ کے نام سے سارے دلائل ذکر کی ہیں آٹھ دس کے قریب ہے کوئی مائی کا لال تو اس کا جواب دے علمی طریقے سے اور دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ یہ ولی نہیں نبی نہیں ہے ولی نہیں ہے نبی ہے یہ اور دوسرا یہ فوت ہو جو کہے میں یہ جو صوفیاء کو خضر ملتے رہتے ہیں وہ کون ہے خضر وہ میں نے اس میں بتایا تو یہ ان کی فیق دلیل ہے جس کے ذریعے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں تو وہ واقعہ اس کی اصل میں کیا حقیقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا خضر علیہ السلام کے بحاف اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بحاف پر سیدنا خضر علیہ السلام نے سارے وہ کام کیے اور مسئلہ جو ہے وہ تقدیر کا سمجھانا مقصود تھا جس میں ایک بچے کی گھردن بھی مروڑی گی آپ کوئی ولی کہے نا جی مجھے کشف الام ہوا ہے کہ فلاں بچے گھردن مروڑ دو اب مجھ پہ قانون لاغو نہ ہو تو یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے اگر اس سے علمِ لدنی نکالنا ہے تو وہ اس میں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا تھا کہ بس اوقات جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں خیر مزمر ہوتا ہے وہ تینوں واقعات ایسے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ایکزمپل کے طور پر بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر میرے لئے نفصان ہے اس میں ہی آفیت چھپی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بچہ چھین لیا اگر وہ زندہ رہتا وہ رہنا تو نہیں تعالی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا سیدنا خیزر علیہ السلام کے ذریعے تو یہ اپنے نیک ماں باپ کو بدنام کرتا اب یہ ماں باپ کو تو نہیں پتا فرما تو ان کو سبر آجائے تو اس کے ذریعے اصل میں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی اسی میں ہی میری بہتری ہے جو صورت البکرہ میں آیا کہ بعض اوقات تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لئے شر ہوتا ہے اور بعض اوقات جس چیز کو تم شر سمجھتے ہو اس میں تمہارے لئے اچھائی ہوتی ہے تو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کتال کے بارے میں آئے ان تعویل عام کے اعتبار سے ہر تکلیف کے لئے ہی تو یہ تو بھائیوں ان کی بڑی فیک دلیل تھی اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو کشف اور الہام کی باتیں کرتے ہیں اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی اس میں میں نے یہ سارے پول کھولے ہیں اور سیدنا خضر علیہ السلام نے خود ہی قرآن میں فرما دیا جس نے مسئلہ ہی حل کر دیا آیت نمبر ایٹی ٹو کیٹاگوریکل انہوں نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ اور میں نے یہ جتنے کام کیے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں تو اللہ کے حکم سے جو کام ڈریکٹ کوئی کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا ولی ہاں وہ غلامت کادیانی ہو سکتا ہے اگر نبی نہیں ہے تو اور ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدلہ آخری درجہ میں سجدہ تازینی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا یہ توحید آخری درجہ میں کامل ہوئی اور پچھلی امتوں میں کشف اور الہام ہوا کرتے تھے تو ختم نبوت بھی آخری درجہ میں ہوئی اور اب کشف اور الہام نہیں ہوگا اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اور جو حدیث پیش کی جاتی ہیں الحمدلہ میں نے اس کی اپروپرییٹ ایکسپلینیشن بھی بیان کی ہے اسی مسئلہ نمبر چالیس کے اندر اب آجائیے بھائیو دلیل نمبر دو ہے جو ان کی اور یہ تو ہمارے جو بولے بالے بریلوی بھائی ہیں ہم خود بھی رہے ایک اتیس سال ہمیں پتہ ہیں ان کو بچپن سے ایک قصہ سکھا دیا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت بریلویوں کو صرف دو قصے بتائی جاتے ہیں بچپن سے میں بریلوی بھائیو سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ اب آمونا سب سے دیوبند سے بھی شیعہ سے بھی اہل حدیث سے بھی میری چیڑ سر مولویوں کے ساتھ ہے جو ان کو غلط طرف چرار رہے ہیں ان کے ساتھ کہ سیدنا سلمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا جی اس نے پلک جبکنے سے پہلے تخت حضر کر دیا اچھی بات ہے جی اس سے کونسا دین کا مسئلہ ثابت ہو گیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گا کہ ہم آپ کو قرآن کی آیت یا حدیث پیش کریں اور آپ کو یہ کرتب کر کے دکھائیں اور کہ نہیں میں آیت کو نہیں مانتا جو کہ میں یہ کرتب کر لیتا ہوں یہ ثابت ہو گا ایسا اب ان کے لئے بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن اور سنت میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ بندہ کون تھا سوائے اس کے کہ جو وہ آیت سورة النمل کی آیت نمبر چالیس قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ تو وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا کہ میں پلک جھبگنے سے پہلے تختِ بلکیس یہاں لے ہوگا اللہ نے کہا اس کے پاس علمِ کتاب تھا کتاب کا علم اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے انبیاء کو اور اس وقت تو ایک وقت میں کئی پہمبر بھی ہوتے تھے اہم ممکن ہے وہ کوئی پہمبر ہو پہمبر کے امتی بھی پہمبر ہو سکتے سیدنا لوت علیہ السلام پہمبر بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی ہے سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے سورة الانقبوت پڑھ لیں کہ لوت علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لے کر آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بدپرست نہیں تھے اپنی نیچر پہ ہی تھے لیکن ان کی نبوت کی پہلی تصدیق کرنے والے وہ تھے سیدنا یحیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اہم ممکن ہے کہ وہ پہمبر ہو اہم ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ ہو اللہ کی طرف سے جو درباری کے دور پر موجود ہو تو اب اس سے تو ان کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تھا تو یہ پھر یہودیوں کے طرف چل پڑے اور ان کی کتابوں سے لیا جی وہ ایک ولی تھے آصف بن برخیہ اور بھائی کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہے کہ آصف بن برخیہ موجود تھے وہاں پہ اپنی طرف سے وہ یہودیوں سے لی اور یہودیوں کی ٹیمپر چیزیں ہمارے لئے تو خجت نہیں ہے تو باقی یہاں یہ بات یاد رکھیں ہم موجزے کو بھی مانتے ہیں کرامت کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ جس میں کوئی شک نہیں اور میری جو وہ گفتبو ہے گستاخانہ فلپ پر مسئل نمبر 49 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی اس کے شروع کے پندرہ منٹ میں نے کرامت سمجھائیے کرامت کیسے کس ہے کہتے ہی کس کو ہیں اور موجزہ کیا ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس پہ سمجھائیے یہ بات الحمدللہ تو ہم مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی بندہ شوکتہ دکھاتا ہے تو بھائیوں وہ جادو یا استدراج ہی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں مجھے بتائیے کہ دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں کوئی شاک ہے آپ کو دنیا کے سارے بزرگ اپنی قبروں سے باہر نکلائیں اور کہیں کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ہم مان جائیں گے دنیا کے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر چاند کو دو ٹکڑے کر دے سورج کو واپس پلٹا دے اسمان کو توڑ دے یا دجال کی طرح بارش برسانا شروع کر دے وہ بھی تو بزرگ ہوگا نا یہ دجال کو ماننے والے ہی ہوں گے جو بزرگون قرامتیں دیکھ کے لگ جاتے ہیں اور صحیح مسلم پڑھ کے دیکھیں وہاں ایک مومن کھڑا ہوگا وہ کہے گا تو جو مرضی کر مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے تو ہے ہی دجال ہے وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں وہ کہے گا ہے ہی دجال ہے تو کتاب و سنت کو پکڑنے والے ہی دجال سے یہ سارے اشعبتیں ماننے والے دجال کے مرید ہی بنیں گے اللہ معافی دے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں بھی اور ان کو بھی آمین تو یہ سارے لوگ ہیں دو جمعہ دو پانچ ہم مان لیں گے تو بھائیو ننگا جملہ بولنے لگوں بڑا سخت کہ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ ہم ماتمیٹکس کا فرمولہ دو جمعہ دو چار کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں یہ سارے شعبتیں دیکھ کر البتہ ہم ان کے شعبتیں دیکھ کر کتاب و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاہل ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاہل ہیں اس وقت دو جمعہ دو کو پانچ کے کہنا وہ بزرگ یہ نہیں مانیں گے ان کا بچہ بھی نہیں مانیں گا قرآن و سنت کو ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ جب شیطنت سوار ہو جائیں تو اس کا کوئی علاج نہیں اور اس پہ میں نے اپنی نویت کے منفرد گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار 35 منٹ کی گفتگو ہے کہ رویڈ نالج جو کتاب و سنت کا وحی کا علم یا یہ علم ہے اللہ کے حضور قرآن کی روشنی میں یا پھر سائنس کا اسٹیبلش علم جو دیفنیٹ علم مشاہدات اور تجربات سے ثابت ہو چکا ہو جیسے پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے پانی آگ کو تھنڈا کر دیتا ہے یہ دیفنیٹ علم ہو وہ بھی قرآن کی روح سے کتاب و سنت ہی کی طرح حجت ہے علم دو ہی ہیں علم وعی اور علم سائنس وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر الحمدللہ اس پہ گفتگو کی ہے جس کو شوق ہوتا وہاں پر دیکھ سکتا ہے اب آجائیے بھائیو ان کی جو آخری دلیل جو بظاہر نظر آتی ہے کہ بڑی مضبوط دلیل ہے لیکن وہ آؤٹ آف کنٹیکس چکے کوٹ کرتے ہیں اس لیے وہ مضبوط بن جاتی ہے بیمانی کرتے ہیں اور وہ صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں ایک سو بیس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برطن لیے اور برطن سے مراد علم کے کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی بتا دیا کہ نبی علیہ وسلم سے میں نے کون سی حدیث سنی تھی اور ایک اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میری شہر کار دو یہ کن کو کہہ رہے تھے بنو عمیہ کے بدماش حکمرانوں کو یہ نہیں بتاتے آگے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو علم ظاہر نہیں کیا نا وہ صوفیاء والا علم ہے علم لدنی اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اتنا واضح قرآن و سنت کے خلاب ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی میں کہے کہ اس کا گاٹا اتار دیا رہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کو میچ کر لیتے ہیں دیکھیں حضرت ابو رہا یہ اسی لیند سے بیان کرتے ہیں اچھا بھائیو یہ اہل خواز کا علم توحید اور یہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کون سا علم ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے ایک گھنٹے کی نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اپنی نویت کی منفرد گفتگو ہے ان تمام ایشوز کو رضاق کرنے کے لیے جو توحید کے بارے میں ان کی ایگزیجریشن ہے وحدت الوجود کا عقیدہ اور یہ ساری چیزیں آگئے اور پھر یہ یہاں تک تو بات رکتی نہیں ہے یہ کہتے ہیں پہلے فنافی شیخ ہو شیخ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو اور اس پہ وہ میرے دو جو ہیں وہ ایٹم بم پمفلٹ ایل بی ایٹم بم اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رسرچ پیپر نمبر ٹو اے اندہ دھند پیروی کا انجام جس میں اٹھانہ عبارتیں میں نے گستاخانہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کی ہیں سب کانٹیننٹ کے بزرگوں نے اور اس سے پہلے کے جو صوفیاء بزرگ ہیں انہوں نے اور دوسرا سرچ پیپر نمبر ٹو بی غیر اسلامی نظریات با مقابلہ صحیح اسلامی عقائد بتیس عبارتیں گستاخانہ وہ میں نے اس میں نکل کی ہیں الحمدللہ اور آپ پڑھ کر حیران ہوں گے کوئی کلمہ پڑھوار ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوار ہے لا الہ الا اللہ اشرف لی تھانمی رسول اللہ اور کہتے ہیں معرفت دیئے انگلہ نجی اے جے جناب معرفت ہے اے جے انہ دیئے علم روحانیت یہ روحانیت ہے یہ شیطنت ہے روحانیت تو ہوگی کتاب و سنت کو پگڑنا یہ تو شیطنت ہے تو آج محل نہیں ہے اس پر میری مسئلہ نمبر ففٹی سیون کے نام سے گفتگو ہے اور ففٹی سیون کا عدد میں نے لیا چونکہ وہ آیت ہے سورة العذاب کی ففٹی سیون اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي دُنِّيَا وَاللَّهُ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لانت اور آخرت میں اللہ تعالی نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ میری یومِ عرفہ پر گفتگو تھی آج سے تین سال پہلے چودہ سو اکتیس ہجری نوز الحجہ کے دن یہاں پر ہماری ایک علمی نشست ہوئی تھی اس کا نام ہے بزرگ پرستی کا انجام اور دعوتِ قرآن پچاس منٹ کی مسئلہ نمبر ففٹی سیون اور مسئلہ نمبر ففٹی سکس ہم نے درود شریف کے فضائل والے چیپٹر کو نام دے دیا ہے کیونکہ آیتِ درود سورة العذاب کی ففٹی سکس نمبر آیت ہے تو یہ ساری نسبتیں جوڑ جوڑ کے الحمدللہ اسی طریقے سے جو ولادتِ مصطفیٰ والی ہماری جو چودہ سو تیتیس ہجری میں ہی گفتگو تھی ولادتِ مصطفیٰ اور آخری وسیعتیں دو گھنٹے کی اس کو مسئلہ نمبر سکسٹی تھری کا نام دیا ہے کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سکسٹی تھری ہوئی تھی اب اس حدیث کی ٹرو ایکسپلینیشن کیا ہے وہ سمجھ لیجیے جو سیدنا ابو حریرہ نے خود بتائی اسی سہی بخاری میں اور یہاں میں یہ بات کرلوں کہ اس حدیث سے دو ایکسٹیم ریزنڈ نکالے گئے ہیں یہ جو دو برتن لیے ایک طرف تو یہ علمِ لدنی والے لوگ ہیں اور دوسری طرف غلام اور پرویز جیسے منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہی حدیثوں نے تو بیڑا گھرک کی ہے وہ کہتا ہے کہ حدیث ہی فراد ہے کہ دو ضروف لیے یہ دونوں ایکسٹیم ہیں حدیث کسی حدیث والے سے سمجھتا دوست کو سمجھ آ جاتی اسی سہی بخاری میں حضرت ابو حریرہ نے بتا بھی دیا ہے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور تمام بخاری کے شارحین نے یہ جو میں حدیث اب بیان کروں گا اسی کو اس کی شارح میں بیان کریا چاہے ابنِ حجر اسکلانی ہو یا بدر الدین اینی ہو یا کوئی بھی کہ یہ سیدنا ابو حریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کیا چیزیں تھیں وہ سہی بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق علاماتِ نبوت والے چیپٹر میں جو حضور کی پریڈکشنز پروفیسیز تھی چھتیس سو پانچ نمبر حدیث اور وہی حدیث امام بخاری ایک اور ترک سے بھی لے کر آئے کتاب الفتن فتنوں والے چیپٹر میں سات ہزار اٹھاون نمبر حدیث پہلے تین ہزار چھے سو پانچ نمبر روایت پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات رشاد فرمائی تھی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہونے والی ہے قریش کے چند نوجوان لونڈے ہوں گے جو میری امت کا بیڑا گھرک کرتے گئے یعنی جب وہ حکمران بن جائیں گے بنو میہ کی طرف اشارہ تھا اور سیدنا ابو حریرہ ساتھ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان لڑکوں کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن ڈرتے تھے گاٹا اتر جائے گا حسین تے روزانہ نہیں ماما جمدیاں پائی جی حسین حسین ہے حسین بڑھنا سوکے تو انہوں نے شریعت کے فتوے کے اندر اندر اپنے آپ کو بچایا کہ میں اپنی جان بچا لو لیکن سیدنا حسین پروفٹ کے جینز جس میں ہوں اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ماننا ہمارے جگری یار یہ مولا مولا سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولا نہ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیسیو ریزیسٹنس کر کے جو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے اپنی جان لٹائی کیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ بنو امیہ کی حکومت یہ ملوکیت جو ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اگر آل محمد اس کو ایکسیپٹ کر لیتی تو یہ دین کا حصہ بن جاتا اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا ورنہ انہوں نے حضور کی زندگی میں تو بہ مشکل ان کی عمر ساڑھے چھ سال تھی کوئی کرنامہ نہیں کیا اصل میں انہوں نے کرنامہ کرنا تھا جب سب پریزگار لوگ بھی مسلحت کا شکار ہو جاتے جان بچانے کے لیے اور یہ جائز ہے کوئی منافقت نہیں ہے اگر باقی صحابہ کھڑے نہیں ہوئے تو بات وہی ہے کہ حسین روزانہ نہیں ماما جمدیان مائے روزانہ حسین پیدا نہیں کرتی حسین حسین ہی ہے اور دوسری حدیث جو ترک امام بخاری لے کے وہ سات ہزار اٹھاون نمبر ہے اس میں تو بالکل واضح ہو جائے گا وہی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہونے والی ہے اور چاہوں تو ان کے ماں باپ کے نام بھی میں بتا دوں قبیلوں کے نام بھی اس کے بعد سیدنا ابو ریرہ سے جس نے یہ روایت سنی تھی ان کا بیٹا کہتا ہے سعید بن عمر عمر بن سعید ان کے والد نے حضرت ابو ریرہ سے سنی تھی تو سعید بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے والد کے ساتھ شام سے گزر رہا تھا جبکہ بنو امیہ کے لونڈے حکمران بن چکے تھے تو عمر بن سعید نے کہا کہ یہی وہ لونڈے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ریرہ کہا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفات سو باون ہجری وہ اسی چھتیس سو پانچ نمبر حدیث سعی بخاری کی شرح میں لے کر آیا ہے کہ سیدنا ابو ریرہ یہ صحیح حدیث ہے کئی روایتیں اس کی موجود ہیں مختلف کتابوں میں وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ کے فتنے سے پہلے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا اور ساٹھ میں کیا ہوا سیدنا معاویہ فوت ہوئے اور یزید حکمران بنا اور یہی ابن حضر اسکلانی نے صحیح بخاری میں لکھ دیا فضل باری میں اس کی شرح میں چھتیس سو پانچ نمبر حدیث کے ساتھ کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا یزید ابن معاویہ ہے وہ نے خود لکھ دیا میں نے نہیں لکھا تو سیدنا عبو حریرہ کی دعا اللہ نے قبول کی 59 ہجری میں ایک سال پہلے وہ فوت ہو گئے الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو ایکوموڈیٹ کیا اس مسئلے میں اور انہوں نے وہ فتنے والا دور نہیں دیکھا یہ پوری بحث الحمدللہ میرے اس سچ پیپر 5A رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم نے ہزاروں کی دداد میں وہ چھاپا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے وہ لے سکتے ہیں الحمدللہ تو یہ ہوگی بھائیو پوری اس حوالے سے گفتگو اب آخر میں یہ تو میں نے علمی جواب دیا تھا ان تمام باتوں کا یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن وہی عزیفہ بن یمان والی بات ہے کہ منافقین کے نام بتائے ادھر لوڑنوں کے نام بتائے کوئی دین کا مسئلہ نہیں آپ نے اس طریقے سے خاص لوگوں کو بتایا دین عام ہی ہے جو کتاب و سنت میں اب الزامی جواب جس کو لوجک کہا جاتا ہے فلوسفی میں اور پنجابی میں اس کے لئے لفظ ہے پھکی اور یہ پھکی سادہ پھکی نہیں ہے علمی پھکی ہے صحیح قسم کی علمی پھکی اور وہ سن لیں اور یہ الحمدلہ جس نے تصبف پڑھی ہوئی ہے وہی یہ علمی پھکی دے سکتا ہے اب میں صوفیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ والی کہ ان کو نبی صلی اللہ علم نے دو علوم سکھائے تھے تو پھر تصوف کے امام تو حضرت ابو حریرہ ہونے چاہیے حضرت علی نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تصوف کے سارے سلسلے چاہے قادریہ ہو چشتیہ ہو نقشبندیہ ہو نقشبندیہ تو خیر ویسے ہی منکتے ہیں وہ تو قبروں سے چلتا ہے اس کو تو چھوڑی دیں قادریہ چشتیہ اور سوروردیہ یہ تینوں سلسلے جن کی سند چلے متصل ہیں نقشبندیہ کی تو سند ہی متصل کوئی نہیں وہ تو مرنے کے کوئی ستر سال بعد جا کے قبر پر بیعت کر رہا ہے کوئی چالیس سال بعد جا کے کر رہا ہے وہ تو ہے ہی منکتے ہیں ان کو کم از کم اتنی شرم آئی کہ اپنی روایت جو ہے وہ سیدھی کر لیں سند کی یہ تینوں سلسلے قادریہ چشتیہ اور سوروردیہ سیدنا حسن بسری سے حضرت علی تک جاتے ہیں تو حضرت ابو ریرہ تک کوئی بھی نہیں جاتا تو یہ حضرت ابو ریرہ سے انہیں چاہیا تھا یہ سارے سلسلے ہونے چاہیے تھے حضرت علی سے تو نہیں ہونے چاہیے تھے تو یہ میں کہہ رہا تھا جو علمی پھکی ہے جو ان کو دینی ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں امام نہیں ہیں بلکہ سیدنا علی ہیں اور یہ بھی جو انہوں نے سیدنا حسن بسری کے ساتھ ان کی بیعت جوڑی ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے جلی سیدنا علی کی وفات ہوئی ہے چالیس ہجری میں شہادت حسن بسری چوبیس ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ان چاس ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے ان کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ حضرت علی تک جوڑتے تو بات بنتی تھی انہوں نے سیدنا علی تک سلسلہ جوڑا ڈریکٹ حسن بسری کہا کہ جی سولہ سال کے تو تھے ملقات شاید ہوئی گئی ہو حالانکہ ملقات ہوگئی ہو یہ تو خالی فرضی طریقے سے تو نہیں چلتے کتنے تابعین ایسے ہیں جو حضور کی زندگی میں تھے نوجوان تھے لیکن وہ اس سے ابھی نہیں ہے کیونکہ حضور کی زندگی میں ان کی ملقات نہیں ہوئی ہے اب ایسے کرمی ہیں کعب بن احبار ہے تابعی ہیں حالانکہ حضور کی زندگی میں نوجوان تھے ملقات نہیں ہو سکی تو اب یہ میں اس مسئلے کو بھی رزال کر لوں کہ یہ حضرت علی سے جو حسن بسری کا رشتہ جوڑا ہوا ہے یہ محدثین کے ہاں بالکل ریجیکٹڈ ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر ہے چونسٹھ امام مسلم مقدمے میں لے کر آیا ہے کہ ہمام کا بیان ہے کہ ہم قطادہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ جو تباہ تابعی تھے ایک شخص تھا وہاں پر آیا اور جب چلا گیا تو لوگوں نے حضرت قطادہ سے کہا کہ حضرت یہ بندہ کہتا ہے میں نے اٹھارہ بدری صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان کی صحبت کی ہے حضرت قطادہ نے کہا کہ یہ کہتا ہے اٹھارہ بدری صحابہ کی اور یہ تو تاؤن کے مرز سے پہلے بھیگ مانگا کرتا تھا اس کا تو دور دور تک حدیث کے ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور یہ کہتا ہے میں نے اٹھارہ بدری صحابہ کو دیکھا ہے یہ تو شائع کوئی نہیں اللہ کی قسم حسن بصری اور سعید بن مسیب جو اتنے بڑے تابعین ہیں انہوں نے بھی ہم سے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی جو کسی بدری سے حبی سے سنی ہو سوائے سعید بن نبی وقاس کے کہ حسن بصری کی ملقات سعید بن نبی وقاس کے علاوہ کسی بدری سے حبی سے ثابت نہیں اور ان سے اس لیے کہ وہ چھپن اجری میں فوت ہوئے تھے حضرت علیہ تو چالیس اجری میں فوت ہو چکے تھے کہ حسن بصری کی ملقات ہی کوئی نہیں کسی بھی بدری صحابی سے سوائے سعید بن نبی وقاس کے مولا علی سے کہاں سے ہوگی رضی اللہ تعالیٰ نو جن کے ہاتھوں چوبیس سردار قتل ہوئے بدر کے اندر ان سے کہاں سے تو وہ قطادہ کہتے ہیں انہوں نے تو حضرت علیہ کے ریفر سے کوئی دیس بیان کرنے تو بڑی دور کی بات ہے سعید بن نبی وقاس سے کی کسی بدری صحابی سے نہیں گئی تو یہ الحمدللہ امام مسلم نے یہ معاملہ ختم کر دیا اب آخر میں دو تیم منٹ کے اندر سعید بن علی سے ہی پوچھ لیں کہ بتائیے آپ کو کیا اللہ کے نبی نے کوئی خاص علم دیا ہے یا نہیں تو یہ باتیں اس وقت بھی شروع ہوئیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے سعید بن علی سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی خاص چیز دی ہے آپ تو حضور کے بڑے قریب ہی تھے سفر و حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ اور حضور کے بیٹوں کی جگہ تھے ظاہر ہے بچمند سے پالا تھا سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی تھے سیدہ ختیجہ کے بعد پہلا جو اسلام لانے والے ہیں سعیدن علی جامعہ ترمزی میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد زید بن حارسہ ہیں اور اس کے بعد سعیدن ابو بکر صدیق ہیں یہ تو اختلاف ختم کرنے کے لئے کہا جاتا ہے عورتوں میں حضرت ختیجہ اور بچوں میں علی اور بڑوں میں حضرت ابو بکر یہ صرف اختلاف اور غلاموں میں زید تو آپ کو کوئی خاص باتیں حضور نے سکھائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہو بخاری اور مسلم دونوں میں تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص بات نہیں بتائی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو ہاں سوائے اس کے کہ یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے ہیں اور دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے وہ دیت لی جائے گی احساس نہیں ہوگا یعنی سو ہونٹ یا وہ جتنے بھی پچاس ہونٹ کافر کے لیے ہوتے ہیں لیکن قتل نہیں کیا جائے گا ہاں مسلمان مسلمان کو قتل کر دے تو وہ قتل ہوگا اگر وہ لوحکین چاہے تو معاف کر سکتے ہیں تو یہ اس میں لکھا ہے اور قیدیوں کیا کام اور وہ بھی اس لیے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی نے ہی وہ جرت آمیز کام کرنا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں نے جب باغی ہونا تھا جمل میں سفین میں اور نہروان میں اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالی نے کوئی ان حدیثوں کی ضرورت تھی وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گیا سیدنا علیہ کو اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے جب یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی اور بات نہیں سکھائی اچھا اس حدیث جو پچھلی تھی اس میں ایک اور الفاظ بھی ہے کہ ہاں فہم القرآن ہے جو اللہ تعالی ہر انسان کیلئے جو حصہ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے قرآن ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یعنی قرآن ہی وسیع ہے اصل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آ جائے گا آخری پورشن اس میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ تو دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی خاص بات نہیں بتائی البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا اور کہا اس نے پوچھا حضرت اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا بددی کو پناہ دی اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ صحیح مسلم میں کئی ترک اس کے موجود ہیں اسی کے تحت یزید بن معاویہ لانت کا مستحق ہوا اس نے اہل مدینہ کے ساتھ واقعہ حرام میں ظلم کیا ہم لانتی نہیں کہتے وہ خود بخود ہی مستحق ہو گیا اور ابن جوزی نے وہ روایت بھی لکھ دی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ یزید پر لانت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا بیٹا آج تک میں نے کسی پر لانت نہیں کی ہے اور میں اس پر لانت کیوں کروں جس پہ اللہ کی کتاب میں لانت کی گئی ہے اس نے کہا اللہ کی کتاب میں یزید پر کہاں لانت ہوئی تو انہوں نے کہا سورہ محمد پڑھ کے دیکھو جو لوگوں کے رشتے کاٹا ہے اور زمین میں فساد فیل ارد کرتا ہے وہ لانت کا مستحق ہوتا ہے تو یزید خود لانت کا مستحق ہو چکا مجھے ضرورت کیا ہے اس پر لانت بھیجنے کی لانت اللہی الالقاذبین قرآن کے طرح لانتی ہو جاؤں گا لیکن مسلمان کو کہا گیا کہ وہ لانتی کسی کو نہ کہے اس کا یہ مطلب نہیں وہ لانتی نہیں ہوگا ہو جائے گا اللہ کی طرح سے آٹومیٹیکلی اس کے اندر فتوہ جو ہے امپلائیڈ موجود ہے تو الحمدللہ یہ بات کنکلوڈ ہوئی مارا دوسرا پورشن کہ سیدنا علی رضی اللہ و تعالیٰ نہوں کو بھی کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ و تعالیٰ نے دین کا علم ان کو سکھایا اور الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ و تعالیٰ نہوں بڑے علماء میں سے تھے اور آخر کے لیے یہ میں نے حدیث رکھی تھی کنکلوڈ کرنے کے لیے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا دوسرا پورشن جو موسٹ ایکسکلوسیف اور خطرناک اور ڈینجرس قسم کا حدیث قرطاس والا موضوع ہے اور وسیع اور خلیفہ رسول والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈسکس کریں گے اور یہ حدیث آخر میں میں بیان کر دوں چونکہ سیدنا علی کی بات ہوئی ہے ان کی علم کی بات ہوئی ہے تو صحیح مسلم میں موضوع کے مسا کرنے والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چھے سو انتالیس نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ نہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے موضوع پر مسا کرنے کی مدد کتنی ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے تو پھر وہ بندہ سیدنا علی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ایک دوہ وضو کرنے کے بعد جرابوں پر یا موضوع پر مسے کی مدد مقرر فرمائی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے تو سیدہ عائشہ نے سیدنا علی کے پاس اس مسئلے کے لیے بھیجا حالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضور کے ساتھ سفر میں وہ بھی رہی لیکن انہوں نے کہا نہیں مولا علی کو اتنا قرب حاصل ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو سیدنا علی کے پاس بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سیدنا علی کی بزرگی کی قائل تھی اس میں کوئی شک نہیں اور یہاں چونکہ اس کا ذکر ہوا موضوع کے مسئے کا تو اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر بیالیس کے نام سے استنجا وضو غسل اور تیمم کے بارے میں میری دو گھنٹے اور پندرہ منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہے اس کے بعد انشاءاللہ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس میں عورتوں کے مسائل بھی اور یہ تمام اختلافی مسائل الحمدللہ میں نے بیان کر دی ہیں تو یہ الحمدللہ ہمارا ایشو آج کے اعتبار سے ریزالب ہوا اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ وہ گفتگو ہم باقی رکھتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر صلف کے منج کے مطابق اجمعہ کو حجت مانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک فما علینا اللہ البلاو المبین